اسلام علیکم دوستو میرا نم ساحل ہے اور میری ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے سموکنگ کرتے ہیں میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے تنخواہ تیس ہزار ہوتی ہے لیکن ان کے ہاتھ میں جو موبائل فونز ہوتے ہیں وہ ڈیڑھ لاکھ دو لاکھ کے ہوتے ہیں میری ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان میں رہتے ہوئے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرتے ہیں 2023 کے ایسا سال تھا جس میں پاکستان کی ٹی وی چینلز پر ہر طرف یہ دکھایا جا رہا تھا کہ پاکستان میں شدید ڈپریشن ہے ریسیشن چل رہی ہے پاکستان میں کچھ نہیں بچا اور پاکستان ڈیفارٹ ہونے والے اب ہونے والے ہیں اب ہونے والے ہیں لیکن اسی سیچویشن میں پاکستان سٹاک مارکٹ نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے اور وہ ابھی بھی اپنے آر ٹائم ہائی پہ ہے آج اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ اتنے پیسے اس وقت لگاتے تو آج آپ کے پیسے اتنے ہو جاتے آپ نے اس پوائنٹ پر بیس ہزار پر لگائے ہوتے اور آج آپ کے پیسے اتنے ہوتے سگرٹ نوشی کرنے والوں کو میں دکھاؤں گا آج کہ آپ ایک سگرٹ کی ڈبی خریدنے کے بجائے یہ والے سٹاک خرید لیتے تو آج آپ کو اتنا منافع ہوتا آپ اتنے پیسے سیف کر لیتے تھے تو آج آپ کو اتنا نفع ہوتا تو چلتے ہیں جی اپنی سکرین کے طرف آپ کو میری سکرین شو ہو رہی ہوگی اور اس پہ آپ دیکھیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس سٹاک ہے وہ جی حبسی اس نے ایک سال میں ہمیں پچ پن پرسنٹ ریٹرن دیے ہیں پچ پن پرسنٹ چھ مہینے میں باون پرسنٹ تین مہینے میں ہمیں پچیس پرسنٹ اور ایک مہینے میں بائیس پرسنٹ اس کے چارٹ پر چلتے ہیں یہاں پہ حبسی کا چارٹ ہمارے پاس اور اس کو ہم زرہ میر کرتے ہیں کہ یہ بائیس جون سے لے کر ابھی تک اس نے سکسٹی نائن پرسنٹ تک ریٹرن دیے ہیں آپ نے اس مارکٹ میں ایک لاکھ روپے لگایا ہوتا تو آپ کے ایک لاکھ کی اوپر سکسٹی نائن تھاؤزنٹ کا آپ کو ریٹرن مل رہا ہوتا ملے اب ایک لاکھ لگائیں اور ستر ہزار پہ آپ کو ریٹرن مل جانا تھا اس کے بعد چلتے ہیں جی پی آر ایل ہمارے پاس ہے پاکستان ریفائنری ایک مہینے کے اندر اس نے فورٹی تھری پرسنٹ ہمیں ریٹرن دیا ہے تین مہینے کے اندر چھتیس پرسنٹ ریٹرن دیا ہے اور چھے مہینوں کے اندر تریسٹ پرسنٹ یعنی کہ سکسٹی تھری اور ایک سال کے اندر تھوٹی ون پرسنٹ تک اس نے ریٹرن دیا ہے اس کے چارٹ پہ چلتے ہیں یہاں پہ آپ کو میں اس کا چارٹ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی فورٹ سپٹیمبر سے لے کر یہاں تک اس کی پرائس دیکھیں آپ یہاں پہ فورٹ سپٹیمبر کی اس کی پرائس تھی تیرہ اور اب ہے بائیس فورٹ سپٹیمبر سے اس کو میئر کرتے ہیں یہ دیکھیں جی سیونٹی تھری پرسنٹ آپ ایک لاکھ لگاتے آپ کو تہتر ہزار پہ اس پہ پروفٹ ہونا تھا تو سگریٹ اس کا جو ایک شیئر ہے ابھی بھی بائیس روپے کا ہے اور یہاں پہ فورٹ سپٹیمبر کو تیرہ روپے تھا سگریٹ کی ڈب بھی چھ سو سات سو تک کی آتی ہے ٹھیک ہے تو تیرہ روپے کا شیئر ہے اور آپ خود ہی کیلکولیٹ کر لیں کہ چھ سو روپے کے اندر کتنے شیئرز آنے تھے اس کے بعد چلتے ہیں جی ان سی پی ال نشات چنین پاور اس کے میں دیکھیں جی یہ چوبیس روپے کا بھی شیئر ہے اور پچھلے ایک ماہ میں اس نے چھ پرسنٹ موف کیا ہے تین ماہ میں اس نے دس پرسنٹ ہمیں ریٹرن دیا ہے اور اس کے بعد چھ ماہ میں باسٹھ پرسنٹ یعنی کہ سکسٹی ٹو پرسنٹ اس کی پرائز بڑھی ہے اور ایک سال میں سکسٹی ایٹ پرسنٹ اس کے چارٹ پہ چلتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو میں دکھاتا ہوں اس کا چارٹ یہ دیکھیں جی یہ اس کی ریلی یہاں سے شکارٹ ہوئی ہے اٹھائیس اپریل اس کی پرائز بڑھنا شروع ہوئی ہے اور آج اس کی جو پرائز ہے وہ چوبیس اشاریہ پچاس روپے پہ ہے چوبیس روپے کا شیئر تھا اور آج آٹھ نیویمبر ہے آپ کو ستتر پرسنٹ تک اس نے ریٹرن دیا ہے سیونٹی سیونٹ ایک لاکھ لگاتے ستتر ہزار پہ آپ کو منافع ہوتا پچاس ہزار پہ آپ لگاتے آپ کو سنتیس ہزار پہ یا پینتیس ہزار پہ تک آپ کو منافع ہوتا اس کا بات چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ماہ میں پچاس پرسنٹ ریٹرن دیا اس نے آپ ایک لاکھ لگاتے آپ کو پچاس ہزار پہ کا منافع دے دیتا تین ماہ بعد اس نے آپ کو تین ماہ کے اندر تھرٹی نائن پرسنٹ آپ کو اس نے ریٹرن دیا اس کے چارٹ پہ چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے جونٹ سے لے کر ابھی تک چھے ماہ بنتے ہیں میرے کی حال سے یہاں سے آپ دیکھیں یہاں تک اٹھائیس پرسنٹ یہ ریٹرن دے رہا ہے ایک لاکھ لگاتے اٹھائیس ہزار پہ ہمیں منافع ہوتا اور آپ پچاس ہزار لگاتے آپ کو چودہ ہزار پہ کا منافع ہوتا میزان بینک جو بینک کو آن کرتے ہیں وہ یقین مانے نیکس لیول کے بزنس مین ہوتے ہیں آپ یہاں سے ایک سٹاک کھرید لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کمپنی کے حصہ دار بن گئے ہیں یعنی کہ آپ میزان بینک کا ایک شیئر کھرید لیں تو آپ میزان بینک کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں اس کے بعد اس کا میں آپ کو ریٹرن دیکھوں دکھاتا ہوں کتنا بہترین اس نے ہمیں ریٹرن دیا ہے یہاں سے آپ دیکھیں آپ بائیس جون کو پائے کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی پرائیس دیکھیں سیونٹی سیون پرسنٹ بائی ایک لاکھ لگاتے ستتر ہزار پہ ہمیں منافع ہوتا اتنے پیسے کون دیتے آپ کو کہاں سے آپ اتنے پیسے ان کر سکتے ہیں تیرہ پرسنٹ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک اور شیئر ہے میپل لیف میپل لیف سیمٹ یہ میں صرف آپ کو چند گنے چننے آپ کو میں سٹاکس دکھا رہا ہوں ہمارے پاس درجنوں ایسے سٹاکس ہیں جو جنہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے ہماری سٹاک مارکٹ کو دیکھ لیں دو ہزار ایک سے لے کر کیونکہ ہمارے پاس جو گراف ہے وہ دو ہزار ایک کا ہے فیبریری ٹو تھاؤزن ون سے لے کر ابھی تک مارکٹ آل ٹائم ہائی پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس جی میپل لیف ہے میپل لیف کو آپ دیکھیں یہ اس نے ہمیں ایک مہینے میں تیرہ پرسنٹ ریٹن دیا ہے چودہ تین ماہ میں اس نے ہمیں چودہ پرسنٹ دیا ہے چھے ماہ میں اس نے تیس پرسنٹ دیا ہے اور اس کا آپ کو میں گراف دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہاں سے چھبیس روپے کا یہ ہمارے پاس ایک شئر ہے اور ابھی یہ اس کے پرائس چھتیس روپے ہوئی ہے یہ اس نے فرس سپٹیمبر کو پچھلے ایک ماہ میں اس نے ہمیں یہ دیکھیں جی ایک ماہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سکسٹی نائن دو مہینوں میں اس نے ہمیں اٹھتیس پرسنٹ کا ریٹن دیا ہے ایک لاکھ لگاتے اٹھتیس ہزار پر منافع تھا دو لاکھ لگاتے تقریباً بہتر تیہتر ہزار پر آپ کو منافع ملنا تھا تو یہ جو آپ کو میں یہ سارے دکھا رہے ہیں صرف گنے چونے سٹاکس ہیں وارن بفٹ گیارہ سال کی عمر سے انویسٹنگ کر رہے ہیں آج ان کا نام دنیا کے ٹاپ بلینرز میں آتا ہے ان کی جو ویلتھ ہے اس کا ایک ہی فارمولہ ہے وہ ہے جی کمپاؤنڈنگ میری یہ ویڈیو اور کوئی بچہ دیکھ رہا ہو یا میری عمر کا کوئی نوجوان دیکھ رہا ہو تو ان کو میں مشواہ دینا چاہوں گا کہ اگر آپ سگرٹ نوشی کرتے ہیں اگر آپ ویپ پیتے ہیں یا اگر آپ کوئی نشا کرتے ہیں اس نشے کو چھوڑ کر آپ سکاک مارکٹ میں انویسٹ کرنا شروع کر دیں اب یہاں پر ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ اگر اس مارکٹ نے ہمیں اتنے ریٹنس دی ہیں تو یہ فیوچر میں بھی ہمیں اتنے ہی ریٹنس دے گی تیرہ پرسنٹ چودہ پرسنٹ ہمیں آنے والے دور میں بھی یہ دے سکتی ہے نہیں اس طرح بلکل بھی نہیں ہو سکتا سٹاک مارکٹ کے اندر کب انٹر ہونا ہے کب ایگزٹ ہونا ہے کب بائی کرنا ہے کس پوائنٹ پر سیل کرنا ہے کون سا سٹاک اٹھے گا کون سا سٹاک گرے گا یہ سارا کا سارا ٹیکنیکل انیلیسز ہوتا ہے اگر آپ ٹیکنیکل انیلیسز کے بینہ اس مارکٹ کے اندر جمپ کرتے ہیں میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنے والی ساتھ نسلوں کا پیسہ یہ سٹاک مارکٹ کھا جائے گی لیکن اگر آپ ٹیکنیکل انیلیسز سیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ پیسے کمانا جانیں گے آپ پیسے کمانا سیکھیں گے یہ ٹیکنیکل انیلیسز کیسے سیکھا جاتا ہے ہم کورس کرواتے ہیں ہمارا دس دن کا کورس ہے اس کے اندر ہم آپ کو سکھائیں گے آپ نے کہاں پہ بائی کرنا ہے کون سا سٹاک کب اٹھے گا آپ نے کب بیچنا ہے کب کھرینا چاہیے یہ سارا ایک سارا جتنا بھی نالج ہماری اس کورس میں ہے ہم اس کورس میں کمپلیٹ ٹیکنیکل انیلیسز سپورٹ کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں ریزسٹنس کس طرح ڈراؤ کرتے ہیں مزید پیٹرنز جو ہوتے ہیں اس کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں انڈیکیٹرز آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتے ہیں جسے آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ مارکٹ کو انیلائز کر پاتے ہیں رائٹ ٹائم پہ رائٹ انٹری آپ کو بہت بڑے بڑے ریٹنز دے سکتی ہے تو دیر نہ کیجئے ابھی اس ویڈیو کی کومنٹ سیکشن میں سٹاک مارکٹ لکھیں اور انرول ہو جائیں